آئیے آگے بڑھتے ہیں گیاروین کی فضیلت جو بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں افضل ترین شخصیت تھے اس پر تمام صحابہ کا اجمع تھا اجمع سمجھتے نا صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں تمام صحابہ نے اس کو مانا بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں لوگوں کی فضیلت بیان کرتے تھے تو سب سے افضل عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے سب سے افضل عبو بکر صدیق کو سمجھتے تھے سمجھتے تھے پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے سب سے افضل عبو بکر صدیق دوسری افضل شخصیت عمر بن خطاب تیسری افضل شخصیت رضی اللہ دیکھا سب سے افضل سمجھتے تھے انسانوں عبقر صدیق رضی اللہ ان کے بعد یہ ان کی بڑی خصوصیت یاد رکھی اسی طرح علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طالب سے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہترین شخص کون ہے بخاری کی روایت طالب رضی اللہ عنہ فرمائے عبقر صدیق فرمائے پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون ہے طالب رضی اللہ عنہ فرمائے عمر بن خطاب تو کہہ تعلی کب یہی ماننا تھا کسف سے افضل شخصیت عبقر صدیق اس کے بعد عمر بن خطاب موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو